رمضان کے لیے خریداری کرنے والے عید کے لیے خریداری کرنے والے بغیر کچھ سوچے سمجھے مارکٹ میں زیادہ سے زیادہ آنا جانا شروع کر دیں گے اور یاد رکھئے یہ کیسیت یہ بات پھر دوبارہ کرونا کو بڑھانے کی طرف ایک قدب ہوگا اور پھر میڈیا آپ کو بدنام کرے گا کہ مسلمانوں کی وجہ سے یہ مرض پھیل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے اس معاملے کو پورے ملک میں میڈیا نے جس طرح غلط طریقے پر بے ایمانی کے ساتھ مسلمانوں سے جوڑ دیا ہے وہ شرمناک بھی ہے اور پوری ملک کی توجہ کے لیے ضروری بھی ہے ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے کسی درجے میں کسی کو غلط فہمی پیدا ہو جائے بازاروں میں بھیڑ لگانا دکانوں پر بھیڑ لگانا بلکل غلط ہے اور میں بلکل نہیں سمجھ رہا ہوں کہ مرکزی حکومت نے اس طدر جلد کیوں دکانوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے بے شک مرز پر تھوڑا سا قابو پایا گیا ہے لیکن ابھی مرز کی جو نویت ملک کے اندر ہے اور جو عالمی ادارے نشاندہی کر رہے ہیں ہمارے وطن عزیز میں کرونا کے پھیلنے بڑھنے کی امید بہت زیادہ ہے اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں رہیں رمضان کی عبادتوں میں مشہول رہیں بازاروں میں گھومنے سے پرہیس کریں دکانوں میں جانے سے پرہیس کریں اور ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے اور میں دل سے یہ محسوس کرتا ہوں اور آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ خود آپ آپ کے گھر کے لوگ آپ کے بچے پرانے کپڑے میں عید کی نماز ادا کر لیں اپنی اپنی جگہوں پر یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس بات کے کہ آپ بازاروں میں گھومیں اور خریداری کریں مسلحت اسی میں ہے عقل کا تقاضی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھروں میں محدود رکھیں اور اللہ کے سامنے سر جھکائیں اللہ سے ماغیں اپنے گناہوں کی معافی ماغیں اپنے غلطیوں پر توبہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہے اللہ مسجدوں کے دروازے ہمارے لئے کھول دیجیے اور یہ یاد رکھئے جب یہ مرض بلکل قابو میں آ جائے گا تب ہی مسجدوں کے دروازے کھلنے کے امکانات ہیں اس لئے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہوئے مسجدوں کے دروازے کے کھلنے کی دعا پورے اخلاص پوری اللہیت کے ساتھ کرنی چاہیے بازاروں میں گھومنے کی روایت کو ختم کیجئے خریداری کا سلسلہ بے حد ضروری سامان خریدنے کی حد تک محدود رکھئے اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگائیے انشاءاللہ پورے ملک سے یہ مسئبت دور ہو جائے گی والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقا